اس وقت کی بڑی خبر یہ ہو کہ امشیش جلانے والے دوست کو پچپن کسانوں کی پہچان ہوئی ہے کسانوں کو نوٹس جاری کر جرمانہ وصولہ جائے گا اس وقت کی بڑی خبر جرمانہ نہیں رہنے پر کسانوں پر کیس درج کیا جائے گا دھارہ ایک سو چوالیس لازو پر امشیش جلانے پر لگا تھا پتوان آجائے مہتا ہمارے سواہتا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں آجائے کیا ڈیٹیلز ہیں جو گہوں کی اوشیش سے کھیتوں میں پڑے تھے ان کو جن کسانوں نے آگ لگائی ہے ان کسانوں کو جو ہے پرشاشن دوارہ چینید کیا گیا ہے وہ لگ بر دو سو پچپن ایسے کسان ہیں جنہوں نے جو گہوں کی اوشیشوں کو آگ لگایا تھا یہ اب پرشاشن جو ہے ان سے جرمانہ وصول میں کی کاروائی میں لگا ہوا ہے اور شگر ہی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈوٹس جاری کر کے جرمانہ وصولہ جائے گا اگر کہیں آنا کانی کرتے ہیں کسان جمانہ دینے میں تو ان کے خلاف نشی طور پر جو ہے جو ای پی سی کی تیب بھی ماملہ در کروایا جا سکتا ہے ایک بات بتائیے کہ وہ اوشیش نہ جلائیں اس کے لیے کیا ویقلپک ویوستہ پرشاشن کے طرف سے کی گئی تھی دیکھیں گروہ جو سرکار کی طرف سے یہ ایک اینجیٹی کے عادیش تھے جو کھیتوں میں پڑا ہے اوشیش اسے نہ جلائے جائے تاکہ جو نقصان ہوتا ہے جس پر سے وہ نقصان سے بچا جائے لیکن کوئی سرکار کی بار سے کوئی ایسی ویقلپک ویوستہ نہیں کی گئی تھی جس سے کسان جو ہے ان کا اوشیش کو ٹکانے لگا سکیں یا اس کا پرون روپ سے نستارن کر سکیں اب وہ کسانوں کے آگے بھی ایک سمجھ سے یہ بہت بڑی کھڑی ہوگی تھی کہ اوشیش کو اکر کیا کیا جائے تھکھ حرکت جو ہے کسانوں نے اسے آگ لگایا تھا اب جو ہے اب کسان بھی دو رائے پر گھڑے ہیں کہ اکر کیا 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 جائے نہیں کیونکہ یہ ہمیشہ سے ویواد کا وشہ ضرور رہا ہے ٹھیک ہے انجیٹی کے آدیش بھی ہیں اور یہ قانون کے خلاف بھی ہے کہ نہیں جلانا ہے اور ایسا کرنے والے قانونی روپ سے اپرادی بھی ہیں یا دوشی بھی ہیں کیونکہ ان کو قانون کے دائرے میں رہنا ہے لیکن ساتھی ساتھ ایک بات جو ہمیشہ سے مانگ اٹھتی رہی ہے کسانوں کے طرف سے ساماجک سنستاؤں کے طرف سے بھی کہ کیا وہ جو اوشیش کھیت میں پڑا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا سرکار کی طرف سے کوئی ویوستہ نہیں ہونی چاہے تو کیا پرشاشن نے کوئی جانکاری ایسی ساجہ کی ان کے ساتھ کہ اس کا کیا کیا جانا ٹھیک ہے کل پہ کوئی ویوستہ نہیں کی گئی ان کو کیا یہ جانکاری مہیا کرائی کیا 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 جا سکتا ہے اس کا جی گورو دیکھئے سمجھ سمجھ پر جو کسان ہیں اور پرشاشن ہیں سرکار ہیں اسے اوشیش کو لے کر کے ہم نے سامنے ہوتے رہی ہیں جہاں سے ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ آخر جو پرشاشن نے ایسا کیا سرکتا ہے کیا جانکاری مہیا کرائی یا نوپیا کیا کیا کہ اس کا نستارن کس پرکار سے ہو سکے صرف جو ہے ایک طرح سے ہم یوں کہیں کہ کارشارہ لگا دی جائے یا صرف لوگوں کو بتانے سے کہ یہ اس طرح سے نستارن ہوتا ہے اس سے نستارن نہیں ہو پاتا کیونکہ گیوں کی افشیش ہو یا دانت کی افشیش ہو باہی ماطرہ کے اندر ہوتے ہیں ان کا نستارن کرنا کسان کے لیے بہت مشکل ہے سرکار جو پسان ہے لگا تار سرکار سے بھی امان کرتے آ رہے تھے کہ کسی پرکار سے جو ایسی جو مشینے ہیں ہیپی ریڈل سیڈلز وغیرہ ہیں ان کو موہیا کروائے جائیں تاکہ یہ افشیشوں کا نستارن ہو جکے ایک آخری سوال کا جواب دیجئے کتنا ان سے وصول آ جانا ہے جرمانہ جی دیکھیں گورب جو جرمانے کی بات کرتے ہیں جرمانہ ایریا کی حساب سے ہے کس کسان نے کتنا ایریا میں یہ افشیش کو جلایا ہے لگوک پانس عقلوی کا ایک موٹے طور پر جو ہے چھوٹے کسان کو پانس اکڑ پکے جس کے پاس خیت ہیں پانس اکڑ پکے جنہوں نے جلایا پانس اکڑ پکے جرمانہ کا ایک پرابدہان ہے لگوک ایک اکڑ کا ایک ہزار روپے جرمانہ جی بلکل ایک اکڑ کا پانس اکڑ پک کے پانس اکڑ روپے جرمانے کا ایک پیمانہ تھا چلی بہت شکریہ آپ کا تو جرمانہ نہیں دینے پر کسانوں پر کیس درج ہوگا